اوکے جی مجھے لگتا ہے سٹارٹ ہمیں کرنا چاہیے پارٹسپینٹس پر لیٹ جوائن کریں گے تو ویڈیوز دیکھ لیں گے آج ہم لوگ مہارا تین دن کا جو ایس پیس ایس کے ٹوٹیوریل تھا ہم نے اگل کور کر لیا تھا جس کے اندر صاحب کو جو میں نے بیسکس بتائی تھی سمارٹ پیل ایس تری کی اس سے ہوفولی آپ پہ جو کونسپس ہیں فنڈیمنٹل کونسپس کے رگارڈنگ سٹیسٹسکل انیلیسز اور اس کی پری ریکوزیٹ ازامشنز کے بارے میں وہ آپ بھی کلیر ہو گئی ہوں گی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے ساراں کو کوئی ایشو تو نہیں چلیں ٹھیک ہو گئے تو آج جو ہے نا ہم ذرا کمپلیکیٹڈ موڈل کے طرف جائیں گے جو فائنلی آج کا ریسرچ مجود ہو رہا ہے میں نے آپ کو ورشاپ کے فرس ڈے میں بتایا تھا کہ جو تمام ملٹی ویریٹ ٹیکنیکز ہم نے سیکھی ہیں سپیس کے اندر اور یونی ویریٹ بھی اور بائی ویریٹ بھی ان کا آپس میں کامبینیشن کس طرح سے ہوگا ان کو ہم یوز کیوں کرتے ہیں اس کا موڈل بنانے کیا ہمیں کیا ضرورت کیا پیش آتی ہے اور کس طرح سے بنتا ہے یہ سب چیزیں ہم کریں گے ڈسکس آج کی جو سمارٹ پیلس کا ٹیٹوریل ہے اس کے اندر تو کافی لوگوں نے ہوفلی کر لیا ہوگا سمارٹ پیلس کا سوٹ فیر مگر نہیں تو یہ میں نے سکین شیئر کی ہوئی ہے یہ آپ ان کی ویب سائٹ پر جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں فرس پیج کے اوپر ہی آپ کو ڈاؤن لوڈ اگر آپ کو بس ونڈو ہے تو آپ ونڈو ورزن کر سکتے ہیں میک ہے تو آپ میک کیا کر سکتے ہیں اچھے کچھ لوگوں کو ایشو آ رہا تھا سوٹ فر انسولیشن کے اندر ایس پیس ایس کا بھی ان کا یہی پرابلم تھا اور سمارٹ پیلس 3 کا بھی کہ جو ان کا کمپیوٹر ہے وہ تھرٹی ٹو بیٹ ورزن ہے یعنی اس کے اندر پرانا موڈل ہے اس کے اندر جو پروسیسر ہے وہ تھرٹی ٹو بیٹ ہے تو اس کے اندر آپ کر سکتے ہیں کہ جو سمارٹ پیلس کے دوسرا ورزن ہے یہ جو نیچے دیا ہوا یہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کا وہ انسولیشن کا ایشو نہیں آئے گا کچھ لوگوں کی سسٹم سیٹنگ اس قسم کی ہیں کہ انہوں نے کوئی انٹی وائرس کیا ہوا ہے یا کوئی ڈیفینڈر کیا ہوا ہے یا ان کی سسٹم پولیشیس اس قسم کی ہیں کہ وہ سوٹ ویر انسولیشن کے اندر کوئی ایشو ان کا ہو جاتا ہے تو اس کے لئے ریکمانڈیڈ یہ ہے کہ جو آپ کو ایرر میسج آتا ہے جو سوٹ ویر بلوک کر رہا ہے یا کوئی آپریٹنگ سسٹم کا کمپوننٹ ہے تو آپ اس کو پہلے ڈیسیبل کر کے پھر آپ سوٹ ویر انسول کر لیں اور اس کے بعد پھر آپ اس کے پر کام کر سکیں گے پھر آپ اس کو دوبارہ آن بھی کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس کو دوبارہ آن کر لیں اچھا اب اس کے اندر ایک چیز اور سمارٹ پیلس 3 کے اندر کے بیسیکلی ایک پیڑ سوٹ ویر ہے اس کا جو پروفیشنل ورژن ہے وہ پیڑ سوٹ ویر ہے اور جو آپ ورژن جوز کریں جو آپ نے بھی ڈاؤنڈوڈ کیا ہے وہ 30 ڈے تک آپ کو فول فنکشنالٹی دے گا یعنی ویدن 30 ڈے آن وہ سوٹ ویر جوز کرتے ہیں اور 30 ڈے کے بعد آپ کا وہ بیسیک فری ورژن کے اندر کنورٹ ہو گیا تھا آپ جو ہے وہ اس کو پھر یوز نہیں کر پائیں گے جو پروفیشنل اس کے ورژن کے اندر آپ کے پاس سارے فیچرز تے وہ نہیں ہوں گے تو اس کے لئے پھر آپ یہ کر سکتے ہیں آپ سوڈنٹ ورژن جو ایک ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں اس کے اندر ہونڈی لیمیٹیشن ہوتی ہیں کہ آپ کا جو میکشنم ڈیٹا سیٹ ہے وہ ہنڈر ڈوز کا ہو سکتا ہے یعنی آپ کے پاس ہنڈر ڈ آبزرویشن ہو سکتی ہیں اس کے اندر کچھ الگوریتھم ہیں وہ کچھ لیمیٹڈ ہوتے ہیں ان کمپیریزن ٹو پروفیشنل اور انٹرپرائیز ورژن کے لیکن اس کے فنکشنالٹی میں اس ساچ کوئی فرق نہیں آتا آپ بیسیکلی جو نو فری ورژن بھی یوز کر سکتے ہیں انٹرپرائیز ورژن ہی انسٹالل کریں انسٹالیشن کا میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اپنے پہلے ہی کیا ہوگا ہم ڈیریکٹ انالیسیز وغیرہ پہ جائیں گے تو اس کے اندر یہ ہے کہ کس طرح سے کرنا ہے اس کا انٹرپرائیز کس طرح سے ہوتا ہے ہم سارے چیزیں کریں گے لیکن بیسیکلی جن لوگوں کا نہیں ہوا یا کوئی لائسنس وغیرہ اکریش ہوا ہے تو یہ میں آپ کو آج کلیر کر رہا تھا جو فری ورژن ہے وہ یوز کر سکتے ہیں وید لیمیٹیشن ہنڈرڈ جو اس کی روز کی لیمٹ ہوتی ہے تو انیلسیز ہمارا اس سے بھی ہو سکتا ہے موڈل جو فیٹ ہے وہ ہم اس سے بھی چیک کر سکتے ہیں اچھا ایک تو یہ ہو گیا کہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کس طرح سے کرنا ہے اور اس کی لیمیٹیشن کے ہیں اچھا اب ایک چیز اور میں آپ کو دکھانا جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہم یوز کرتے کیوں ہیں سمارٹ پلس یہ وائٹ بورڈ دیکھ رہے ہیں سب اچھا ٹھیک ہو گیا اب میں نے آپ کو کل تھوڑا سے اس کا پرائیمر دیا تھا سمارٹ پلس بیسکلی یوز ہوتا ہے سٹریکچر ایکویشن موڈلنگ کے اندر ریل لائف کے اندر آگا آپ کے پاس کوئی تھیوری ہے آپ نے اس کو ٹیسٹ کس طرح سے کرنا ہے ڈیسونٹ کومینیشنز کس طرح سے بنانے ہیں سوشل سائنسز کے اندر ہم زیادہ تر جو فینومنا سٹیڈی کرتے ہیں وہ کسی تھیوری کے فارمیٹ میں ہوتا ہے اور آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہوتا ہے ایک بات دوسری بات سے کوریلیٹ کرتی ہے اور کافی سارے فیکٹرز مل کے ایک آؤٹکم ڈیٹرمنٹ کرتی ہیں اگر میں آپ کو اس کی ایگزیمپل دوں ایک ریلیٹس سینریو سے فر ایگزیمپل اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک آؤٹپٹ نکالنا چاہ رہے ہیں سمپل سی میں آپ کو ایگزیمپل دیتا ہوں آئسکریم سیلز کم کہہ لیتا ہے اگر ہم یہ پریڈیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کون کون سے فیکٹرز ہیں جو آئسکریم سیلز کے اوپر جو پریڈیٹ کر سکتے ہیں کہ آئسکریم سیلز کتنی ہوں گے اب ہم اس کو ایک تیوریٹیکل موڈل بڑھا رہتے ہیں ہمارے ذہن کے اندرجہ یہ ہے کہ آئسکریم سیلز سب سے دسمبر میں ہوتی ہیں گرمی ہوتی ہے لوگوں کو ٹھنڈی کھانے چیزیں کھانے ہم کا شوق بھی ہوتا ہے اور اس میں سیلز انکریز ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ کہ ہم ایک ریزلٹس ڈیزائن کر رہے ہیں ہمارے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے ہمارے پاس کوئی اس کی ایمپیریکل ایویڈنس نہیں ہے یہ ہماری پرسنل تھیوری ہے اچھا ایک فیکٹر ہو گیا یہ ہے پھر کچھ فیکٹرز ہمیں یہاں پہ اور بنا لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں جو آئسکریم سیلز ہیں وہ ینگ لوگ جو انہیں زیادہ آئسکریم کھاتے ہیں ان کمپیریزن ٹو بوڑھ لوگ ہیں ہم نے کسی بھی وجہ سے یا کسی آپزرویشن کی وجہ سے یا یہ ہماری ایکسپیرنس ہمارا ہے کہ جو بوڑھ لوگ ہیں ان کو دانتوں کا ایشو ہوتا ہے سنسیٹیو ہوتے ہیں ان کو فاس فوڈ اور بہار کی چیزیں وہ پسند نہیں کرتے آئسکریم اور سویٹ چیزیں نہیں پسند کرتے اور ینگ لوگ زیادہ آئسکریم کے کسٹمرز ہوتے ہیں جو ایک ہم بزم چنچے لے لیتے ہیں کہ کسٹمرز جو ہمیں سارے بھارے اور موسٹلی جو ہمیں ینگ پوپلیشن ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اس کے طرح ہم ایک جو نوو لے لیتے ہیں کہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ زیادہ آئسکریم پھچیز کرتے ہیں ایک 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 کمپیریٹیو ہمارے رپس ڈیٹا ہے کہ آپ نے یونیورسٹی کی سیلز دیکھیں اور جنرل شاپس کی سیلز دیکنی کسی بھی مارکٹ میں تو وہاں سے پتا چلا کہ انیورسٹی کے سوڈنٹس یا سکول کا سوڈنٹس یا کسی انٹیوشن سنٹر یا ایڈوکیشن انٹیوشن کے جو سوڈنٹس ہیں ان کے آئیس کریم جو پرچیز ریشو ہے وہ عام آئیس کریم کی جو ریشو ہے جو کہ عام شاپس سے ڈیٹا گلٹ کیا گیا ان سے زیادہ ہے تو یہ ایک ہماری تیوری کا ایسپیکٹ ہوگی ابھی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم یہ جو بھی ویریابلز ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ہمارے پریڈٹر ویریابلز ہیں ہمارا جو اینڈ گول ہے وہ یہ ہے کہ آئیس کریم سیلز کو ہم قصہ سے پریڈٹ کرتے ہیں اچھا اب اس کے لئے ہمارا ایک ازمشن اور ہو گیا وہ ہو گیا لوکیشن کا اس کے لئے ہم یہ رکھتے ہیں کہ کوئی سٹیٹی جو ہے ہم دو چار کے کمپیریزن کر لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جن سٹیٹیز کے اندر ٹیمپریچرز زیادہ ہوتا ہے آپ سازن پنجاب کے سٹیٹیز لے لیں سبی لے لیں بلوچستان لے لیں یہ جو سازن ایکسٹیمیٹیز کے اوپر ہیں ہمارے سٹیٹیز وہاں پہ کیونکہ گرمی زیادہ ہوتی ہے ہمارا پاسٹلیٹ یہ ہے کہ گرمی زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ آئیس کریم کے سیلز جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہیں اور جو نوردن ہمارے ایریاز ہیں ناران کلان کلام گل گیت چونکہ وہاں اتنا ایکسٹیم بیزر نہیں ہوتا تو ہم یہ جو کریں گے کہ ان کی کمپیٹیو سیلز کم ہوتی ہیں ٹھیک ہو گئے جی اب یہ ہمارے پاس ملٹیپل فیکٹرز ہیں اب ان ملٹیپل فیکٹرز سے ہم نے آئس کریم کو پیڈٹ کرنا ہے کہ ان سارے فیکٹرز کے اگر ہم میجرمنٹ کر لیں کوششنیر سے ڈیٹا سے پرائیمری ڈیٹا سے کسی بھی طریقے سے تو ان ساروں کا کمبینیشن آئس کریم سیلز فگر سے کسی سے کوئلیٹ کرتا ہے اب سب سے پہلے تظاہری بات ہے ہمیں اس کا ایک بنانا پڑے گا موڈل کے ہم چاہ کیا رہے ہیں ہمارا ابزروڈ ڈیریکشن کیا ہے اس کی ریلیشنشپ کی تو ہم پہلے کنیٹ کرتے ہیں سمر کو آئیس کریم سے ہمارا ہائیپاثیسیس یہ ہے کہ سمر میں آئیس کریم سے زیادہ ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انٹرک کوریلیشن ہے سمر کا اور آئیس کریم اچھا کسی کو کوئی کوششنیز میں سمجھ نہ آئے کوئی انڈرپیننگز کے وارے میں کنفیوجن ہو تو آپ کسی بھی ٹائم کوششن کر سکتے ہیں آپ کو یہ کونس اپٹ ہونا بہت ضروری ہے سمارٹ پیلس سے سٹارٹ کرنے سے پہلے اچھا پھر ہم یوز کو ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے اسکرین سیلز کے ساتھ کہ یہ زیادہ تل ینگ لوز یوز کرتے ہیں اب آپ اس میں سٹوڈنٹس میں آ جائیں وہ بھی آپ کننٹ کر دیں اسکرین سیلز کے ساتھ اور فائنلی ہمارے پاس آ جائے گی لوکیشن ٹھیک ہو گا اب بیسکلی جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک سوشل سائنسیز کی تھیوریہ بھی یہاں بھی بیٹھے بیٹھے ڈیویلپ کر لیں کہ ہمارے نزدیک یہ چار فیکٹر سامر کا ہونا انسان کی ایج یوت میں ہونا اس کا کسی انسٹوشن میں اس سٹوڈنٹ انڈرول ہونا اور اس کی وام علاقوں کے اندر ریزیڈنس جو ہونے یہ چار چیزیں اپریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گئے جی اب کل میں نے آپ کو بیسک بتائی نیستی سٹیٹسٹکس کی کہ جو دو ویریبلز ہوتے ہیں جن کے دمیان کوئی 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 ریلیشن ہوتا جیسے ہم نے ریزیوم کیا ہے کہ سامر اور آئسکریم سے کوئی ریلیشن ہے تو اس کے لئے میں ٹیکنیکس پڑھی تھی کوئی ریلیشن کی اگر کونٹیٹیٹیو ویریبلز ہوں دونوں تو اس کے لئے ہم پھر پیرمیٹرک ٹیکنیکس کونٹیٹیٹیو ویریبلز کے لئے اس طرح پھر ڈیفرنٹ کومینیشن سے کونٹیٹیٹیو ویریبلز کے لئے اور پھر نمبر آف ویریبلز میں تو اس کے ساب سے پھر ہم ڈیفرنٹ ٹیسٹ کرتے ہیں اچھا جو سمارٹ ایکویشن سٹرکچل ایکویشن موڈلنگ ہے جو پیرس سوٹ کامیت ہڈا سمارٹ پیرس ٹری کے اندر سوفٹ ویر میں وہ آپ کے لئے یہ تمام جو کورلیشنز آنیں آٹومیٹک لئے خود ہی کر دیتا جو آپ نے صرف ایک پاس موڈل بنانا ہے اس کی جو اپنے ویلیوز امپورٹ کرنی ہے تو یہ آٹومیٹک لئے آپ کے پاس موڈلز بنا دائے گا تو اس موڈل سے پتہ چلے گا کہ آپ نے جو ایک تیوری اپنے ذہن میں سوچی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہے بھی صحیح ہے نہیں ہے ڈیٹا اس تھیوری کو سپورٹ کرتا ہے نہیں کرتا اب آپ نے ذہن میں چار فیکٹرز بنا لیا ہے کہ آئیس کریم سیلز کے اوپر ان کا امپیکٹ ہے لیکن آیا جب آپ کو اس کے فیکٹس ملتے ہیں جا کہ بس ڈیٹا ہوتا ہے سمار کا آئیس کریم کا ینگ یوت کا اور سوڈنٹس کا اور ایکویشن کا تو یہ ڈیٹا بھی آپ اس میں سائنٹیفکلی کرتا ہے نہیں کرتا جو سوشل تھیوریز ہیں وہ میرے اور آپ کی بیلیف سے پسند نا پسند سے تو نہیں بنتی نا وہ تو ایمپیریکل اوبجیکٹیف ڈیٹا کے اوپر آپ کو اپنی تھیوریز بیس کرنے پڑتے ہیں کہ ہاں جو میری تھیوری ہے اس کا جو نا existence بھی ہے لائیف کے اندر کے نہیں اچھا اس کے اندر ہم کچھ ٹرم جوز کرتے ہوں میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے آپ یہ کونسپ سمجھ لیں کہ جو سوشل ایکویشن ہے وہ سوشل سائنسز میں ہم اس طرح سے ڈیولپ کرتے ہیں جو میں نے آپ کو ایک موڈل بتایا اچھا اب آپ آجائیں جو بک ہم اس کے لئے use کریں گے وہ ہمارے پاس یہ بک ہے پرائیمر پارشل لیس کے سٹرکٹرل ایکویشن موڈلنگ پیلس ایسی ایم اس کے مرے خواب سے کوئی لیٹس ایڈیشن بھی آئے ہیں اگر آپ کو وہ چاہیے ہو تو سکرین دیکھ رہے ہیں سارے چیئر ہوئے ہیں جی خاتمہ سب ہی ہو جائے گا ابھی کون سا workshop ہوگی میں وہ بھی کروں گا میڈیشن موڈریشن کا تو ابھی یہ بک دیکھ لیجئے آج ہم بک use کر رہے ہیں جو میں آپ کو terms ہر اگر بتاؤں گا جو اس کے لئے terminology use کریں گے اس کا جو کونٹنٹ ہے وہ ہم نے basic لیا ہے بک سے ایک بک میں نے آپ کو اور بتائی تھی آپ جو انا آپ نے اس سے نہیں کرنی یہ جوزف ہائر کی دو بکس ہیں ان کا تھوڑا دیکشن کروایا تھا تو یہ ان کی ہم دوسری بک ہیں یہ ہم اس کے اندر use کریں گے سمارٹ پیلیس تھی کے اندر اب آپ کو تھوڑا پہلے میں انٹر فیس دکھاتا ہوں سمارٹ پیلیس تھی کس طرح سے ہوتا ہے کافی لوگوں نے آپ سے ڈاؤن لوڈ کیا بھی ہوا اور جن لوگوں نے نہیں کیا ہوا ان کے لئے میں یہ شہر کرتا ہوں کہ جب آپ سمارٹ پیلیس تھی کو اوپن کرتے ہیں تو کس طرح سے اس کا انٹر فیس ہوتا ہے اور ہم نے آگے اس کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے دوسر ہوں انساار کو نیدر آ رہا ہے جی انٹر فیس ٹھیک ہو گئے یہ سمارٹ پیلیس تھی جب آپ اپن کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے اس میں بھی انٹر فیس ہوتا ہے جس کا ہم بیور سکین کہتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ہمارے ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم جن کے پر کام کر رہے ہیں تو یہ میرے کچھ پیپر تھے جن کے پر میں کام کر رہا ہوں اور یہ میرے کچھ سٹوڈنٹس کی کا ڈیٹا ہے جن کے ساتھ میں کولابرےٹ کر رہا ہوں ریسرچ ورکشاپ کا ہم نے کچھ ایک موڈل بنایا تھا شو کرنے کے لئے لازٹ ٹائم میرے جو ورکشاپ سے جن لوگوں نے ٹینڈ کیے ان کا میں نے بریف سا انٹرویو رہا تھا اس کے لئے میں ڈیٹا ایمپورٹ کرنا سکھایا تھا یہ میں نے ڈیٹا کیا ہوا اس کے لئے میں آپ کو نئے سیرے سے اس کا بتاؤں گا کس طرح سے کرنا یہ اس کا انٹر فیس ہے اب ہم کچھ دیر میں ڈسکس کریں گے کہ ہم اس کو کس طرح سے یوز کرتے ہیں لیکن پہلے ہمیں سب سے پہلے جو اس کا پرائمر ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس کے بیسک کونسپس کو سمجھنا ہے وہ جو ہم سمجھیں گے کس طرح سے کرنا ہے جنے جی ٹھیک ہو گیا میں آپ کو بتا رہا تھا ڈسکنیکٹ ہونے سے پہلے کہ یہ جو بک ہے ہم یوز کریں گے اس کے اندر جو آج کی پرائمر اور پارشل لیسکیرس سٹرکٹرل ایکویشن موڈلنگ پی ایل ایس ایم اس کے اندر جو نا آپ کو تمام اوور ویو بھی مل جائے گا پی ایل ایس کا اس کے بعد ہم سٹرکٹرل ایکویشن موڈل کی سن سے ڈیزائن کرتے ہیں تھوڑا سا ہم آج اس کی وہ دیکھ لی رہے ہیں ایزامشنز کیا ہیں سمارٹ پیر ایس کی میں نے موڈل آپ کو بنا کے بتایا تھا سوشل سائنسز کے اندر ہم کس طرح سے تھیوریز کو ڈیویلپ کرتے ہیں کس طرح سے ٹس کرتے ہیں پھر ہم ڈیٹا کس طرح سے اس کا اندر ایمپورٹ کر کے ہم اس کا کس طرح سے پھر اس کا موڈل بناتے ہیں تو پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم اسی ایم جو ہے یہ بیسکلی ہے کیا مہارے پر سٹیسٹکس ہیں اس کے ٹو ڈیفرنٹ فیزیز ہیں نائیٹین ایٹیز سے پہلے کا اور نائیٹین ایٹیز کے بعد کا آئیس تیکس اور سائنسز میں ہم جو زیادہ تر پیکیج یوز کرتے ہیں سپسس ہے جس کا نام ہے سٹیسٹکل پیکج فور سوشل سائنسز یہ اس کا بیسکلی سپسس اگرونیم ہے سٹیسٹکل پیکج فور سوشل سائنسز کا تو اس کے لئے جو ٹولز ہیں سٹیسٹکل ٹولز ہیں نیونیویریٹ بیویریٹ اور ملیویریٹ انیلیسز کے لئے وہ آتے ہیں ہمارے فرسٹ جنیشن ٹیکنیکس کے اندر جو کہ پورے موڈلز جو نے ڈسکس نہیں کرتے وہ کچھ ویریابلز ہیں ان کا آپس میں انٹریکشن دیکھتے ہیں جس طرح سے سوشل سائنسز ترقی کرتے گئیں اور ایک پوری تھیوری تھیورٹیکل موڈلز ڈیویلپ ہوتے گئے ڈیفرنٹ ملٹی ویریابلز ویریابلز کا آپس میں انٹریکشن شہو ہونے لگا ان کی بھی پاتھ انیلیسز ہونے لگے تو لوگوں نے سمجھا کہ اب جو انا میں سیکنڈ جنریشن سٹیسٹکل میسیج چاہیے جو کامپلیکیٹڈ تھیوریز کو ایک سسٹم کے طور کے اوپر ڈیویلپ جس کی مدد سے کیا جا سکے پھر ان تھیوریز کو ڈیویلپ کر کے ہم کس طرح سے ان کو بیسیکلی ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہماری جو فرسٹ جنریشن کی ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم ڈو تیوریز کو ڈیویلپ کرنا اور تیوریز کو کنفرم کرنا وہ ہم کس طرح سے کرتے تھے تو پرائیمریل ایکسپلوریٹری جو میتھرڈ تھا جس کے لئے کل میں نے آپ کو بتایا تھے اس پیسز کے اندر کہ ہم کلسٹر نیالیسز یوز کرتے ہیں تیوریز کو ڈیویلپ کرنے کے ایکسپلوریٹری فیکٹر نیالیسز اور ملٹی دیمیشنل سکیلنگ کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ ایسپیکٹس آف سیوریز ان کو آپس میں ایک دوسرے سے ڈیفرینشن کرنے کے لئے یہ ایکسپلوریٹری فیکٹر کے اندر ہم جو فرسٹ جنریشن ٹیکنیکس ہیں ان کی بات کرتے ہیں اب جو سیکنڈ جنریشن ٹیکنیکس ہیں اس کے اندر ہم کونفرمیٹی انیالیسز میں آپ کو بتایا تھا اس کو کہتے ہیں تو اس میں ہمارا انوو آجاتا ہے انیالیسز آف ویریانس لوجسٹیکل ریگریشن آیا تھا یہ دہتر میڈیکل اپیڈیمیولوجی فیل میں ہوتا ہے جہاں پر آپ کو ڈیجیز آؤٹکم دینا ہوتا ہے یا فیٹیلیٹی کے بارے ہیں بتانا ہوتا ہے اور مورمیٹی وغیر اس کے لئے جو ٹائکوٹرمیس ویریابل آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریابل ہوتا ہے پھر ملٹیپل ریگریشن کا میں آپ کو بتایا تھا ڈیفرنٹ کوریلیشن کوفیشنٹس جو ویریابل اور ویریابل کے ذریعے میں آن ہوتے ہیں یہ کلکولیٹ کرتا ہے ملٹیپل ویریابل آپ کے پریڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کے ڈیپینڈنٹ ویریابل کو پھر کونفرمیٹی فیکٹر انیالیسز بیسکلی اگر آپ کے پاس پہلے سے تھیوری ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے آپ نے صرف ڈیٹا ٹیسٹ کرنا ہے کہ ڈیٹا ہے وہ کونفرمیٹی کر رہا ہے ڈیٹا ہے نہیں کہا رہا اس کے لئے ہم کونفرمیٹی فیکٹر انیالیسز ڈیوز کرتے ہیں جو سیکنڈ ڈیریشن ٹیکنیک ہے اس کے لئے دو میتھڑس ہیں ایک تو ہم پڑھیں گے آج پارچل لیسکرس ڈیویشن موڈلنگ ہے اور دوسرا جو ویریانٹس بیس ڈیویشن موڈلنگ ہے جو ہم ایم آس میں ڈیوز کرتے ہیں ایم آس میں نے آپ کو کل بتایا تھا اس کا پریویس ورزن تھا جس کے اندر ہم کو ویریانٹس بیس ڈیویشن موڈلنگ ڈیوز کرتے ہیں اور ویجولائز کرتے ہیں اپنے ڈیٹا کو اور کنفرم کرتے ہیں کہ ہماری تیوری ڈیٹا سے ماچ کر رہی ہے نہیں کر رہی اب لارچ ٹونٹی ایرز کے اندر یہ جو ایڈوانسز ہوئی ہیں سیٹسٹیکل ٹیکنیکز کے اندر سوشل سائنسیس فینومنہ کو میجر کر کے اس کی ایک موڈل بنانے کے اندر تو اس ایڈوانسز کی ویسے سب سے در سوٹھوئر مشور ہوا وہ سمارٹ پیلس 3 اور اس کی یہ وائز گروس جو ہے جتنے سٹیڈیز میں ہوتا ہے انہوں نے ایک ریشرچ پہ کی ہے تو وہ 600 سٹیڈیز جو ہیں وہ اس میتھڈ کو یوز کرنے لگی ہیں جو ریشن سٹیڈیسٹک سائز کے مطابق اور اس کی جو گروت ہے یہ انکیز ہوتی جا رہی ہیں اچھا اب جو سٹرکٹر لگیشن موڈلیں ہیں وہ دو ٹائپ کی ہوتی ہیں ایک کووویرینس بیس ہوتی ہیں اور ایک پارشل لیس سکر ہوتی ہے جو ہم پڑھیں گے جس کو ہم پاتھ موڈلیں میں کہتا ہے میں نے آپ کو شروع میں ایک موڈل بنا کے دکھایا تھا وائٹ بورڈ کے پر کہ کس ساتھ ہیں ڈیفرنٹ پریٹٹر ویریابلز کو ریلیشن پریٹٹر ویریابلز کے ساتھ ہم ثوریٹکلی دیزائن کرتے ہیں آئی سکیم کی منہ آپ کو ایکجیمپل دیتی تو وہ جو بیسیکلی ان دور میں فرق یہ ہے کہ جو کوویرینس بیس اسے ہمیں یہ پرائیمریج جو ہما کنفرم اور ریژ کرنے کے لیے ہوتا ہے تھیوریس کو ہندا جس نے جو سسٹیمٹیک ریلیشنشپ ہوتے ہیں وہ ملیٹیبل ویریبلز کے ذریمیان ہوتا ہے اور ان کو ہم امپیری کے لیے تیس کرتے ہیں جو پیلس س سی ام ہیں یہ بیسیکلی ہم ہم تھیوریس کو develop کرنے کے لیے لے کرتے ہیں تو ان کے لیے جو فرق اگر آپ بیسیک فرق سمجھ لیں مجھے ایک سی بھی ایسی ایم جو ہے وہ کنفرمیٹی انالیسیس کے لیے زیادہ بہتر اور پی ایل ایسی سی ایم ایسی کے لیے بہتر ہے حالانکہ اس کے اندر دونوں ہو سکتے ہیں لیکن بیسیکلی جو یوز کرتے تھے ہم پہلے وہ کرتے تھے اور سوشل سائنسیس میں جو ایڈاپشن ہوئی ہیں وہ پی ایل ایسی سی ایم کے سب سے زیادہ ہوئی ہیں دو تین میں آپ کو کونسپس بتا داتا ہوں کہ کس طرح سے ہم میجر کرتے ہیں اپنے کونسٹرکٹ اچھا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو میشرمنٹ ہے کسی بھی ویریابل کی فور اگزمپل ہم اینگر مینجمنٹ کر رہے ہیں یا انگزائیٹی کی ہے یا لیپریشن کی ہے یا شیم کی ہے گیلڈ کی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہمارے پاس بیسیکلی ایک کونسٹرکٹ ہے جس کو ہم ڈیفرنٹ کوششن کے مدد سے اسٹیبلش کرتے ہیں ہم لوگوں کو سرویج دیتے ہیں کوششنیر دیتے ہیں وہ اس کو فیل کریں اور ان کوششن کی مدد سے ہم یہ اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ان کونسٹرکٹ کا ٹوٹل سکور کیا ہے بیس اون آئیٹمز ٹھیک ہے جی میں آپ کو تھوڑا دوبارہ موڈل ڈیزائن کر کے بتاتا ہوں کہ آپ کو سے بہتر سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے ہے میں اگر ٹول کام نہیں کر رہا ہے چلے ہم اس کو ٹیکسٹ میں لکھ لیتا ہے یہ ہمارے جب نے پہلے موڈل ڈیزائن کیا تھا اس کی نظر آرہی ہے ساروکو اب چلے اب یہ ہم نے ایک موڈل بنا لیا تو ہمارا جو پاسٹلیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی ساری اس کو سپیلنگ ٹھیک کر دوں جو ہماری سلیپ ہے اگر ہم سلیپ ڈپرائیوڈ ہیں ہمارا جو ریو اس سلیپ کی اوپر ریٹنگ ہے وہ کم ہے اور فوڈ کی انٹیک جو ہماری ریگولر نہیں ہے اور ورک ریٹیڈ سٹس ہے تو یہ سب جو ہمارے ڈپریشن کی طرف کانٹریبیوٹ کرتے ہیں یہ ہمیں ایک جو ہم نے اپنے تھیوریز کا تھیوریٹکل موڈل ڈیویلپ کر لیا ٹھیک ہو گئی اس کے اندر اب جو یہ ہمارے ویریبلز ہیں نا سلیپ فوڈ اور ورک یہ ہم دیفرنٹ کوسٹنز جو ہمیں اس میں پوچھیں گے فور ایکجیمپل ہم نے تھری کوسٹنز یا تھری آئٹمز جو ہم نے سلیپ کے لوگوں سے پوچھے اسی طرح تھری آئٹمز ہم نے فوڈ کے پوچھے اور تھری آئٹمز ہم نے ورک کے پوچھے ٹھیک ہے ان کی بیس کے پر ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا سلیپ کا سکور کیا ہے فوڈ کا سکور کیا ہے اور ورک کا سکور کیا ہے پھر یہ تینوں جو ہمیں کانٹریبیوٹ کریں ڈپریشن کے سکور کو ٹھیک ہے اب بیسیکلی جو میزیرمنٹ ہوتی ہے وہ آئٹمز کو اس کا کامپوزیٹ ہوتا ہے جو یہ کانٹرکت ہوتا ہے سلیپ ہے کانٹرکت ہے فوڈ ورک ڈپریشن یہ سب کانٹرکت ہیں جو چیز ہم میزیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم کانٹرکت بولتے ہیں اب کانٹرکت کے اندر دیفرنٹ آئیٹمز ہوتے ہیں یہ فور ایجامپل فرس آئٹم، سکنڈ آئٹم، ثرد آئٹم یہ آئٹمز پریٹ کر رہے ہیں سلیپ کو پھر سلیپ پریٹ کر یہ ڈپریشن کو اب اس کے اندر پہلے جو سٹیج ہے جس کو ہم کہتے ہیں سٹرکچر موڈل یا آوٹر موڈل اس کے اندر جو باہر والا موڈل ہے اس کو یہ ڈپینڈنٹ ویریبل بھی ہوتا ہے اور ڈپینڈنٹ ویریبل بھی ہوتا ہے اور اندر پہلنٹ ویریبل اس طرح سے ہوتا ہے کہ اور اندر پہلنٹ ویریبل اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ سلیپ پریٹ کر رہے ڈپریشن کو یہ جو ہمارے کانسٹرکٹس ہوتے ہیں اس کو انہر موڈل بولتے ہیں اور آئٹمز تو کانسٹرکٹ ہوتے ہیں اس کو ہم آوٹر موڈل بولتے ہیں اچھا اب یہ جو موڈل ہوتا ہے جو ہم پریڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ہم لیٹنٹ ویریبل بھی کہتے ہیں یا کانسٹرکٹ بھی کہتے ہیں لیٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے جو نظر نہیں آرہا ہوتا اب آپ کے پاس سلیپ کی کوئی رینکنگ پہلے سے نہیں تھی آپ نے اس کو آئیڈمز کی مدر سے پریڈٹ کیا ہے اس نے اندر ڈپریشن جو ہے اس کے پاس آگے پہ کوئی ویلیو نہیں تھی یہ ان تین ویلیوز سے تین کانسٹرکٹ سے ملک ایک نیا بنا ہے تو اس کو ہم لیٹنٹ کانسٹرکٹ کہتے ہیں تو پہلے تو یہ آپ ٹرم سمجھ لیں تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے کہ سمارٹ پی ایل ایس تری جو ہم ٹرمز کریں گے ان کا مطلب کیا ہے میں آپ کو بڑی سیمپل کر کے ایکزمپل دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اس کا کانسٹرکٹ کلیر ہو جائے اور اس کے بعد آپ کو کوئی ایشو نہ ہو کہ ان ٹرمز کو آپس میں انٹرچینج کس طرح سے کرنا ہے یا ان کا مطلب کیا ہے اچھا یہ لیٹنٹ ویریبل اور کانسٹرکٹ کا سمجھ آ گیا ہے دوسری بات جب آپ میجر کرتے ہیں کوئی سیوری فارجمپل آپ نے سلیپ سے ڈپریشن کو اپریڈیٹ کیا ہے فوڈ سے کیا ہے ورک سے کیا ہے تو جو سوشل سائنسز میں ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو کوئشٹنز آپ نے ان سے پوچھے ہیں وہ صحیح طریقے سے وہ کانسٹرکٹ مجھر نہ کر پائیں فارجمپل ڈپریشن کی پندرہ ہزار ریزن ہو سکتی ہیں اگر ان تین کے علاوہ بھی کچھ ہیں تو وہ کس طرح سے اکاؤنٹ کریں گی ڈپریشن کی سکورس کو تو سب چیزیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں اس وجہ سے سائنٹس نے ایک چیز اور نکالیا جس کو ہم کہتے ہیں میجرمنٹ ایرر میجرمنٹ ایرر میجرمنٹ ایرر بیسیکلی ہوتا ہے آپ کا وہ مارجن جو ٹرو ویلیوز ڈپریشن کی جو ہوتی ہیں ان سے جو ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو اس کو جو اس کی میں جو ویرینس ہوتی ہے آپ نے کمپجٹ سکور نکالا ہے ڈپریشن کا 15 لیکن جو پانچ میجرمنٹ ایرر پانچ جو ایٹم ہیں پانچ جو اس کی کونٹیٹی ہے وہ بیسیکلی آپ کی میجرمنٹ ایرر ہے اس کو بیسیکلی آپ ڈنوٹ کرتے ہیں ای کے ساتھ کسی بھی موڈل کے اندر تو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ جو آپ کونسٹیکٹ میجر کرنا چاہ رہے ہیں جو ڈپینڈنٹ ویریبل ہے اس کے اندر ہم مارجن آف ایرر رکھتے ہیں مارجن آف ایرر کے اندر ہم یہ رکھتے ہیں کہ کیا ہماری جو میجرمنٹ ہے جو ہم نے کی ہے اس کے اندر وہ ڈیفر کرتی ہے ڈرو ویلیو کچھ اور ہے اور ایکچال ویلیو کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو میجرمنٹ ایرر ہے اس کو ہم ای سے ڈنوٹ کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اچھا اب اس کے اندر بڑی ویریس ریزن ہو سکتی ہیں کہ کس ہو جیسے یہ ایرر ہے کہ پورلی ورڈڈ کوسٹنز ہیں سروے ہیں یا میس انڈرسٹینڈنگ ہوگی کچھ ورڈز کے درمیان یا کچھ اور اپروچ ہم نے اس قسم کی یوز کیا کوسٹنز کو انٹر مکس کر دیا ہے گنفیجن کریٹ ہو گئی ہے تو اس وجہ سے جو ایک ہمیشہ مارجن رہتا ہے سوشل سائنسز کے اندر ایرر کا جس کے وجہ سے ہم یوز کرتے ہیں میجرمنٹ ایرر اچھا اب پاس مورڈلز جو بیسیکلی ہیں یہ کسی بھی تیوری کو ڈیویلپ کرنے کے لئے اتنا جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا ہے اس کا اب یوزیج ریل لائف میں کیسا ہے ایک تو ہم آپ کو تیوری کے بتاتے ہیں کہ تیوری ہم کیسے ڈیویلپ کرتے ہیں لیکن اس کی پیٹٹیکل سگنیفیکنٹس بھی تو ہونے چاہیے اس کا یہ ہے کہ ہم ڈیفرنٹ پولیسی پروگرامز میں کام جب کرتے ہیں انٹرنیشنل لیول کے پر یون کے اندر ورڈ بینک کے اندر ورڈ فوڈ بینک کے اندر آئی ایف کے اندر آئی ایم ایف کے اندر اور جتنے بھی پولیسی میکنس انسیڈوٹس ہیں ان کے اندر جب ہم کسی تیوری کے بارے میں بات کرتے ہیں جیسے پاورٹی ہو گئی ایکنومک انیقوالٹی ہو گئی اپیڈیمیولوجی کے اندر یہ ڈیجیز پریڈکشن ہو گئی ڈیجیز پریونچن ہو گئی اس تائپی چیزیں ہو گئی میں ابھی لاسٹ یئر ایفریکہ میں تھا یوگانڈا میں تو ایک پروجیکٹ تھا انفیکچر ڈیجیز کا تو وہاں پہ انہوں نے یہی پاتھ موڈلنگ بیسکلی پاتھ موڈلنگ یوز کر کے ڈیفرن ڈیٹا سے یہ پریڈکشن کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پہ جو انفیکشن ڈیجیز ہیں اس کی قوزز کیا ہیں اور پہ اس قوزز کے بعد اس کی پریونچن کس طرح سکتی ہے کس تیوری کو یا کس ایریا میں زیادہ فوکس کرنا چاہیے انویسمنٹ کرنے چاہیے تو یہ جتنے بھی بڑے بڑے انسٹیٹوشن ہیں یہ پاتھ موڈلنگ بیسکلی یوز کرتے ہیں اپنی فائنڈنگز کے لئے اور ان کے پر ڈیویلیپنٹ پروگرامز بنانے کے لئے بیسکلی ہوتا یہ کہ جس طرح سے آپ یہ ایروز دیکھیں اس کو ہم بیسکلی ایک پاتھ کرتے ہیں فر ایجامپل ڈیپریشن اگر ہم نے میجر کی ہے کہ کسی کا ڈیپریشن سکور بہت زیادہ ہی ہے تو یہ تین فیکٹرز ہیں اب ہم سلیپ ایمپروگمنٹ پروگرامز کے اوپر کریں انویس کریں کسی ہسپیٹل کے در ڈیپریشن کی پیشن کو دیکھیں گے جن کا سکور ہی ہے ان کو اگر ہم سلیپ ایمپروگمنٹ کسی کا ڈیپریشن کے اوپر ہوگا کسی کا ڈیپریشن کے اوپر ہوگا کسی کا ڈیپریشن کے اوپر ہوگا اچھا فوڈ ریگولیشن کا ہم کچھ کریں ہیلتھی فوڈ ہن کو دیں ایکسرسائز وغیرہ کروائیں اس کے ایمپیکس تین مہنے بعد کتنے ہوں گے اس سے ہم ورک سیٹسفیکشن کا ایمپیکس کتنا ہوگا اس کا ایمپار ایک موڈل بنا لیں گے تو یہ ٹوٹل پاتھ ہے ہمارے پاس تین ڈیفرنٹ ریٹرن اور انویسمنٹ آ جائے ان تینوں کے اوپر ہمارے پاس ریٹرن اتنے ارسے میں کتنا آئے تو اس میں سب سے زیادہ ریٹرن ہوگا پھر ہم سب سے زیادہ اس کے پر انویس کریں گے اس پاتھ موڈل کے اندر تو یہ جو پورا کونسپٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں پی ایل ایس پاتھ موڈلنگ بیسیکلی جو بیس پاسیبل پاتھ وہ چوز کرتے ہیں ہمیں دور انویسمنٹ اور ہائے ریٹرن تو اس پاس موڈلنگ کو جو نا انٹرنیشنل ریسرچز یوز کرتے ہیں اپنے پیپرز کے اندر موڈلنگ دیولپمنٹ کے اندر اور پالیسی پروگرام کے اندر اس وجہ سے یہ لیٹس ہمارے پاس ٹول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں انٹرنیشنل ریسرچ کے اندر جو میں آپ کو سکھانا چاہ رہا ہوں اچھا اب کچھ ٹیکنیکل ٹرم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر انڈیکیٹرز اس کو ہم آئیٹمز اور مینیفیسٹ ویریابلز بھی کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں آپ کے فرس آرڈر کونسٹس کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اب فر ایکجیمپل یہ جو فرس 3 کوسچینرز ہیں جو سلیپ کو پریڈٹ کر رہے ہیں اس میں کوئی بھی 3 آئیٹمز ہو سکتے ہیں وہ جو آئیٹمز ہیں نا انکا ہم آئیٹمز بولتے ہیں مینیفیسٹ ویریابلز بولتے ہیں اور پریڈٹر ویریابلز بولتے ہیں ٹھیک ہے تھی تو یہ آپ نے ٹرم یاد رکھنی ہے اس کے اندر اب یہ آپ موڈل ایک دیکھ لیں اور جو ہمارے پاس موڈل ہے اس کے اندر یہ پریڈٹر ویریابلز جو میں نے آپ کو اس رہی پہل ایکجیمپل دی تھی یہاں پہ x1 سے ڈینوٹ ہوئے ہیں y1 سے ڈینوٹ ہوئے ہیں لٹن کونسٹریکٹ اب آپ نے انسانوں کی ویلیوز کر کے y1 کو کر دیا کلکولیٹ سکرین ویلیوز 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 describe ویلیوز ویلAR ہے تو یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا ایرر ٹرمز کے اندر کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ڈیپنڈنٹ ویریبل ہے وہ آگے فر ایک جیمپل ابھی تو میں نے آپ کو بتایا تھا ایک میجر کا جس سے آپ آئیٹم سے کونسٹریکٹ میجر کرتے تھے اب دوسرا اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو آپ کا میجرڈ ویریبل ہے جو ڈیپنڈنٹ ویریبل ہے اس کے آگے سے ڈیفرنٹ میننگ ہوتے ہیں فر ایزمپل میں نے آپ کو ڈیپریشن کا بتایا تھا سلیپ ورک اور فوڈ کے مطل سے ہم ڈیپریشن کیلکولیٹ کر رہی ہیں اچھا ڈیپریشن کے آگے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں انٹر پرسنل ریلیشنسیپ سفر کرتے ہیں اچھا اس کے بعد آپ کا کیریئرز آپ کیریئر سکسس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگوں کے ساتھ کام نہیں کر سکتے یا آپ کا موڈ انسٹیبل نہیں ہے پھر اس کا جو جانا ایک تیسری طرف جا سکتا ہے ایک سٹریم ڈیپریشن جو ہے آپ کو ہسپٹلائز کر سکتے ہیں یا سو سائٹ کی طرف جا سکتے ہیں تو یہ جو ایک ویریبل سے آگے ڈیفرنٹ ہم مینیفیسٹ آئیٹمز کلکویٹ کر سکتے ہیں اس کو جو انہوں نے اس طرح سے ڈیپریشن ہے اور یہ باقی تینوں اس کے افیکٹس ہیں تو ہم یہ جو کلکویٹ کرتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں گے ایڈر آئیٹمز ہو سکتے ہیں کیونکہ اب ایکزیک ہماری میجرمنٹ جو ہے وہ ٹرو ویلیو ریفریکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہر میجرمنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ ایڈر آئیٹمز جو ہے نا وہ پرسنٹیج ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں صحیح تکیسہ اس کو کرکویٹ نہ کیا ہو یا کچھ اور بھی ویریبلز ہوں جو اکاؤنٹ کرتے ہوں اس فینومنا کو اس کے لئے آپ دیکھیں کہ یہ جو اس طرف ایروز جا رہے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبلز سے آگے نینی فیش آئیٹم کی طرف اس کے ناری ایڈر آئیٹم ہے میجرمنٹ ایڈر ہے لیکن یہ جو ایکس ون ایکس تو ایکس 3 ہے جو پریڈٹ کر رہے ہیں فرسٹ آرڈر ایڈوڈنس لیٹنٹ ویریبلز کو اس کے ناری ایڈر آئیٹمز نہیں ہوتے کیونکہ بیسیکلی آپ کے پاس آئیٹمز پہلے سے موجود ہیں اور آپ آپ ان کو یوز کر رہے ہیں پریڈٹ کرنے کے لئے ایک ڈیپینڈنٹ ویریبلز جہاں پہ آپ کے پاس پہلے ساری ڈیپینڈنٹ ویریبلز آگیا اور وہ آگے اس کے جو ڈیپینڈنٹ ویریبلز ہیں پرسنل لائف کے اوپر وہ آپ مینیفیسٹ کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایڈر آئیٹمز ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنٹ ویریبلز کی طرف جا رہا ہے مینیفیسٹ ویریبلز سے ایڈر آئیٹمز ہو سکتا ہے کہ میں اس کے موڈل جب بتاؤں گا تو اس کے ساتھ ہی بتاؤں گا انٹریکشنز کا میڈییشن اور موڈیشن کا اس کے سب سے پہلے آپ کو ایک سیمپل ٹپ بتا جاتا ہوں کہ اگر آپ کو یہ ورڈ انڈروجنس ویریبلز یاد نہ بھی رہے تو جو ایرو ہیڈڈر نا اس سے پہچان لے کہ موڈل کون سا ہے جب ایرو ڈیپنڈنٹ ویریبلز کی طرف جا رہا ہے مینیفیسٹ ویریبلز شریشنز ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں فارمیٹیو میجر یہ آپ یاد کر لیں یا لکھ رہے ہیں یہ بھک میں بھی ہے اور نوٹس میں بھی ہے تو یہ آپ کو نا اس طریقے سے یاد ہونا چاہیے کہ کونسا فارمیٹیو میجر ہے کونسا ریفیکٹیو میجر ہے جب ایروز ڈیپنڈنٹ ویریبل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ہم فارمیٹیو میجر بولتا ہیں اور جب ایروز ویریبل سے ڈیفرنٹ آئیٹمز کی طرف جا رہے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ریفلیکٹیو میجرز ٹھیک ہوگا جی جب ایروز ویریبل کی طرف جا رہے ہیں تو فارمیٹیو اور جب اس کی طرف سے دور جا رہے ہیں تو ریفلیکٹیو میجر ہو جائے گا اچھا اس میں جو پورے موڈلز کے ذریعہ میں ناکتا ہے یہ آؤٹر موڈل ہے جب بھی کسی انڈیکیٹر سے ڈیپرنٹ ویریبل کی طرف جاتا ہے یا ڈیپرنٹ ویریبل سے ڈیپرنٹ ویریبل سے ڈیپرنٹ کی طرف جاتا ہے یعنی انڈیکیٹر اور کانسٹرٹ کے درمیان جو ڈیلیشنشپ پہ اس کو ہم آؤٹر موڈلز بولتے ہیں اور انڈر موڈل وہ ہوتا ہے سٹکچر موڈل وہ ہوتا ہے جس کے اندر کانسٹرٹ ٹو کانسٹرٹ آپس میں ڈیلیشن ہے ٹھیک ہے جی ہمارے کانسٹرٹ ٹو کانسٹرٹ انٹریکشن ہو رہی ہے اس کو ہم سٹکچر موڈل بولتے ہیں اچھا میڈییشن کا جو کانسپٹ ہے بہت سیمپل ہے یہاں پہ جو وی4 ہے اس کا وی1 کے ساتھ ڈیریکٹ کو ریلیشنشپ نہیں ہے یہ جو ایپریکٹ ہے وی4 کے پر وی1 کا یہ میڈییٹ ہو رہا ہے جو میڈیشن ہے وہ بہت سیمپل چیز ہے کہ آپ کے جو ایمپیکٹ ہیں وہ ایک بات سے ہو کے آگے جا رہے ہیں اسی طرح سے جو سیم ایمپیکٹ ہیں وہ ہے آپ کی وی2 کا وی2 وی3 سے ہوتا ہوا وی4 پہ جا رہا ہے یعنی وی1 اور وی2 دونوں کا ایمپیکٹ وی4 پہ ہے لیکن یہ میڈییٹ ہو رہا ہے وی3 سے جی جی صوبیہ تسلی رکھیں صبر اب یہ آگے آ رہا ہوں میں آپ کو کلکلوشن نہیں بتاتا ہوں ہمارے بس بہت ٹائم پڑھا پہلے آپ کونسٹرٹ کلیر کر لیں یہ میڈییشن ہوتی کیا ہے یہاں پہ ایک سا لوگوں کو یہ بھی نہیں بتا ہوتا ہے کہ میڈییشن کا مطلب کیا ہے میڈیشن اور موڈییٹ کو آپس میں کنفیوز کر دیتے ہیں تو وی1 وی3 سے ہو کے وی4 پہ جائے گا اور وی2 وی3 سے ہو کے وی4 پہ جائے گا اس کو اس طرح سے یاد کر لیں کہ ڈیریکٹ اور انڈیریکٹ جو ریلیشنشپ ہیں انہیں ڈیفرنٹ کونسٹس کے ان سے ہمیں میڈیشن اور موڈیشن کا پتہ چل جاتا ہے اگر آپ کا ڈیریکٹ ریلیشنشپ نہیں ہے جس طرح وی1 وی4 کا وی2 وی4 کا آپس میں کوئی ڈائریکٹ ریلیشنشپ نہیں ہے اور وہ Y3 سے ہوگا جاتا ہے تو یہ بیسیکلی Y3 میڈیئٹ کر رہا ہے Y1 اور Y4 کر رہا ہے اب میں آپ کو مورڈریشن کا بتاتا کہ مورڈریشن کس طرح سے اس کا میں نے آپ کو وائٹ بورڈ موڈل جو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ سلیپ فوڈ ورک یہ ہمارا سیمیلر موڈل ہے یہ ہمارے ایک کونسٹرکٹ لیسٹ ہوگو بہار جو ہیں یہ ڈیفرنٹ آئیٹم اور اس کے یہ ڈیفرنٹ آئیٹم سے کونسٹرکٹ ہو رہے ہیں اب اگر یہاں پہ کوئی اور ویریبل ہوتا اور یہ اس سے گزر کے جا رہا ہوتا سلیپ یہاں سے جاتی ہے اور پھر آگے سلیپ سے دیپریشن جاتا ہے تو یہ ہمارا میڈیٹنگ ویریبل ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم ڈینوڈ کر جاتے ہیں میڈیٹر سے تو اب ہمارے پاس دونوں ایفیکٹس ہیں سلیپ کا ڈیریکٹ ایمپیکٹ بھی دیپریشن کے پر سلیپ کا ڈیریکٹ ایفیکٹ بھی میڈیٹنگ ویریبل کے تھوڑ دیپریشن ہے اچھا موڈریشن کیا ہوتی ہے موڈریشن سمپلی کسی اور ویریبل کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے ڈیریکٹ ریلیشنشپ کے اوپر دو ویریبلز کے ان کو موڈریشن بولتے ہیں ایک ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں موڈریٹنگ ویریبل ٹھیک ہے اور وہ بیسیکلی ایمپیکٹ کرتا ہے آپ کو ریلیشنشپ کے درمیان میں میڈیٹنگ یاد ہے آپ کو یہ کسی کے تھرو ہو کے جاتا تھا جو میڈیٹر ہے وہ بیسیکلی سوری جو موڈریٹر ہے وہ بیسیکلی آپ کے دو ڈیریکٹ ریلیشن شپ کے درمیان آتا ہے ہم یہی سے یاد رکھیں کہ جو دو ویریبلز آپس میں کسی اور ویریبل کے تھرو کنیٹ کریں وہ میڈیٹر ہوتا ہے اور جو دو ڈیریکٹ ریلیشن شپ کے درمیان ان کے اوپر ایمپیکٹ کرتا ہے ڈیریکٹ ریلیشن شپ کے اوپر اس کو ہم موڈریٹر بولتے ہیں ہم لنک دیتے ہیں موڈریٹر اچھا موڈریٹر ویریبل کون کون سو سکتے ہیں فور اگزیمپل اگر ہم پتہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ورک لائف ایم بیلنسز ہیں وہ دیپریشن کو کس طرح سے پریڈیٹ کرتے ہیں تو اس کے پاس ہمارے پر دیفرنٹ کیٹیگری سکتی ہیں ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو میلز ہیں ان کی کیا ریشو ہے ورک لائف ایم بیلنسز اور دیپریشن کی فیمیلز کی کیا ہے ایج گروپ کی کیا ہے سوشو اکنومک سٹیٹس کی کیا ہے جن جن ویریبلز کو ہم یوز کرنا چاہ رہے ہیں موڈریٹ کرنے کے لیے دو ویریبلز کے درمیان وہ ہمارے موڈریٹر ویریبل بن جائے گا تو آپ نے جیٹر کلیٹ کیا ہویا آپ اس میں سے جب کریں گے تو ورک اور دیپریشن ڈیریکٹ ریشنشپ کا کریں گے اس کے بعد ان کا ایفیکٹ میں بینگ میل فیمیل اور ایج ایج ایس کا کریں گے تو جو اس میں چینج ہوگی ڈیریکٹ کوفیشنٹ میں اور موڈریٹر ریشنشپ کے اندر اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ہمارا جو آنا ایفیکٹ ہے موڈریٹر کا ہمارے ڈیریکٹ ریشنشپ کے پر ٹھیک ہوگی جی اچھا اب دوبارہ موڈریٹر کے پر آجیں اب بیسیکلی آج جو میں نے آپ کو یہ کلیر کرنے وہ سمپل یہی کرنے کہ کس طرح سے جو ہمارے کانسپٹس ہیں بیسیک کانسپٹس وہ کلیر ہو جائیں اچھا اب ہم یوز کہاں پہ کرتے ہیں پی ایل ایس ای ایم اور سی بی ایس ای ایم سب سے اچھی بات پی ایل ایس کی ہے کہ اس کے اندر ہمیں جو ہیں وہ نہیں چاہیے ہوتا جو سیمپل سائز ہے اچھے دب بھی لگ نہیں ہو رہی ہے جی آرے ہیں صرف یہ ورڈ فائل تو جو سب سے زیادہ ہے اس کو ہمیں use کہاں پہ کرنا ہے وہ ہمیں سیمپل سائز خانتے لیے ایس کے لئے اچھو تائے بتانا حہمہ شوس بھی نہیں چاہیے اس کے لئے آپ کو اس میں چاہیے ہوتی جسے ہوتی ہوتی بھی نور میرے شوشن ہونی چاہیے اس کے نور مالی شوشن میں چھل جاتی ہے اور اس کے درست سیمپل سائز تھوڑا چل جاتے لیکن اس کے در ہو عنا انٹر ریلیشنٹش پر نہیں ہوتا کے سارے اس کے اندر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہوسکتے ہیں اور گلو بل جو ہوسکتے ہونا چاہیے تھیوری کانفرمیشن کے لیے یہ یوز ہوتا ہے بیسکلی تھیوریاں کے اس پہلے ہونی چاہیے اور کو ویریشن جیسے جو ٹرمز ہیں ان کو پہلے آپ کو سپیسیفائی کرنا پڑتا ہے ریفلیکٹیو اور فارمیٹیو کا میں نے آپ کو ڈیفرنس بتا دیا کہ جب انڈیکیٹر سے آئیٹمز کی طرف جا رہے ہیں تو ریفلیکٹیو ہے اور فارمیٹیو میجرمنٹ کہیے ہوتا ہے کہ جب انڈیکیٹر سے آپ ڈیپنڈنٹ ویریبیل کی طرف جا رہے ہیں تو اس کو ہم فارمیٹیو میجرمنٹ موڈلز بولتے ہیں ڈیپنٹ ویریشن کو دیکھا جاتا ہوں کہ آپ نے بیسیکلی اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو کس طرح سے سمارٹ پیلس میں ایمپورٹ کرنا ہے پہلی بات تو اب یہ ڈیفرنس سمجھ لیں کہ جس طرح ہم ایکسل کی فائل ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس کے پر ہم انیلسیز رن کرتے ہیں سمارٹ پیلس جو ہے وہ بیسیکلی ایکسل کی فائل ایمپورٹ نہیں کر سکتا آپ کے پاس جو ڈیٹا فائل ہے آپ نے اس کو پہلے سی ویس کرنا ہے سی ایس وی کے اندر کاما سیپریٹڈ ویلیو کرنا جیس سمارٹ پیلس کی سکرین آگیا آج میں آپ کو ایمپورٹ بتاتا ہوں کس طرح سے کرنا ہے پہلے تو آپ نے جب آنا ہے تو نیا پروڈیکٹ آپ اوپن کریں گے آپ کے سامنے اس قسم کی وینڈو اوپن ہوگی یہاں آپ اپنے پروڈیکٹ کا نام رکھ کے اس کو سیو کر لیں گے میں نے چونکہ پہلے سی کیا ہوا ریسرچ برکشاپ تو یہ اس طرح سے آ جائے گا میں ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو ایمپورٹ کرنا سکھا دی تو اس طرح سے آگی بس وینڈو آ جائے گی اور یہاں پہ آپ کو کہے گا کہ ڈبل کلک ٹو ایمپورٹ ڈیٹا تو میں نے موڈل بنائیا ہے وہ یہ بھی میں آپ کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں آپ کو نئے شریف سارا بتا ہوں ایکسل فائل میں جہاں پہ آپ پہلے میں کوئی بتاتا ہوں کہ اس کو ایز سی ایس بھی سیف کیسے کرنا ہے یہ ہمارا ورش آپ کو ڈیلیٹا ہو گئی اچھا اب آپ نے کرنا ہے کہ ایک دوہ ڈیٹا فائل آگے پاس ایکسل میں کھلی ہوئی ہے تو آپ نے فائل میں جانا ہے اور یہ سیو کا بٹن نہیں سیو ایس کا بٹن ڈبانا ہے سیو ایس کا بٹن ڈبائیں گے لوکیشن آپ نے سیلیٹ کریں گے اور یہ جو نیچے ہیں جہاں لکھا ہے سیو ایس ٹائپ یہاں پہ آپ نے سی ایس وی یو ٹی ایف ایٹ کومی ڈیلیمیٹڈ یہ آپ نے جانا اس کو دبا کے آپ نے سیو کر لینا اپنا کیونکہ میں نے پہلے کیا میں دبارہ نہیں کروں گا تو سی ایس وی آپ نے سیلیٹ کرنا ہے سیو ایس ٹائپ میں جب آپ نے ایک دفعہ یہ کر لیا پھر اس کے بعد آپ نے جانا ہے اپنے سمارٹ پیس میں جہاں پہ لکھا ہوا ہے ایمپورٹ ڈیٹا جہاں پہ آپ نے ڈبل کلک کرنا ہے جو لوکیشن آپ کی ڈیٹا کی آپ نے وہ اپن کرنی ہے اور اس کو ایمپورٹ کر لینا ہے اس کا اپنے نام سیلیٹ کرنا ہے اور آپ کا یہ ڈیٹا ایمپورٹ ہو جائے گا اچھا آپ اس کے انٹر فیس دیکھیں کتنا کلین ہے اس پیس کے مقابلے میں کہ اس نے ڈیٹا کی نمبرنگ بھی آٹومیٹکلی کر دیا ہے میسنگ ویلیوز آٹومیٹکلی آپ کا بتا جاتا ہے کہ کتنی ویلیوز میسنگ ہیں ان کے مینز کیا ہے ہر ویریبل کے میڈین کیا ہے مینیمم اور میکسیم رینج کیا ہے سینڈر ڈیوییشن کیا ہے یعنی آپ کو کوئی اس کے پر انیلیسز رن کرنے کے ضرورت ہی نہیں ہے یا آٹومیٹکلی کر دیتا ہے پھر آپ کا ڈیٹا کتنا سکیوڈ ہے اور کتنا کرٹوٹ ہے یہ وہ بھی آپ کا بتا دیتا ہے ایکسیس کرٹو سیزر سکیونیس وہی اگر آپ کا ویریبل اس کے اندر ایکسیسی بلی سکیوڈ ہے تو پھر آپ اس کے پر بھی انیلیسز دوبارہ رن کر سکتے ہیں اچھے انڈیکیٹر کوریلیشن بھی آپ کا بتایا تھا کہ یہ آپ اس میں کس طرح سے ان کے کوریلیشن کوفیشنٹس کیا ہیں پھر آپ کو راہ فائل بھی دکھایا تھا تو ساری انفرمیشن آٹومیٹکلی آپ کے سکر اندر ایڈ ہو جاتی ہے تو اس طرح سے آپ نے ڈیٹا کو ایمپورٹ کرنا ہے اب کائنڈلی مجھے کوئی اپنے سکرین شیئر کر کے ایک دفعہ بتائیں کہ ڈیٹا کیساس ایمپورٹ ہوگا سمارٹ پی ایس ایس میں کوئی ورنڈیئر ہوگا جی رابیان جی فاطمہ ڈیٹا اس کے اندر ہو جاتا ہے لیکن آپ کو csv format کے اندر پہلے شیئر کرنا پڑے گا ایکسل فائل جو ہے نا وہ accept نہیں کرتا ٹھیک ہو کہ جی اب اس کو csv میں save کر لیں save as جی اس کو سامن پر select کر رہے ہیں save as type میں نیچے والے csv ہاں جس میں کر لیں نیا نام رکھیں اس کا سمارٹ پی ایس تری اوپن کر لیں اچھا اب آپ یہاں پر project بنائیں ایک نیو project create کریں پہلے اچھا اس کے اندرہ آپ data import کر لیں اپنا اچھا اب آپ نے model بنایا ہے اس کے اندرہ دبل کلک کریں منیو سے باہر آجائیں اوپر جہاں پہ لکھا ہوا double click to import data نہیں نہیں یہ csv سے اوپر لکھا ہوا نا نہیں چاہے ہاں جہاں پہ اوپر اوپر ہاں جی ہے جہاں پہ آپ اپنے file جہاں پہ save کیے وہ ٹھیک ہو گا یہ دیکھیں یہ آپ کا جو data جساں سے میں نے آپ کو سکھایا تھا آپ کا data یہاں پہ import ہو گیا اس کے اندرہ missing values means medium minimum maximum standard deviation kurtosis سارا کچھ آگیا ہے indicator correlation کے tab میں جائیں گی جو وہاں پہ جہاں آپ کو اس کے correlations دکھا دے گا کہ آپ اس میں کس طرح سے correlate کر رہے ہیں اور left side کے پر آپ یہ دیکھیں گے جو نیچے box بنا ہوا ہے اس کے اندرہ تمام indicators لکھے ہوئے ہیں number of indicators بھی ہے تو اس طرح سے جنا import ہوتا آپ کریں thank you thank you so much رابیاں کوئی اور آپ میں سے یہ اس کو import کر کے دکھانا چاہے جی جی فاطمہ اس پیسے سے آپ کلوز کر دیں سمارٹ پیل ایس 3 کھولیں excel کے فائل میں آپ کے پاس ہے data آپ کی جو excel فائل ہے data والی وہ ہے آپ کا پاس اچھا اچھا چلیں پھر آپ اس طرح سے کریں اس پیسے سے کر کے دیکھیں export اگر آپ کا ہو جاتا ہے csv کے اندر تو ہم وہ فائل بھی use کر سکتے ہیں ہاں جس میں دیکھ لیں اس میں csv کی آپشن ہوگی نیچے ہاں جا اس کا نام رکھیں اب آپ سمارٹ پیل ایس میں جا کے اس کو import کریں آپ کو سکرین بھی چینج کرنے پڑے گی کیونکہ جس شیئر ہو رہی ہے وہ اس پیسے سے ٹھیک ہے جو نیا پروجیکٹ کریٹ کریں ہم نے ہم نے اچھا آپ کے جو total data کے records ہیں وہ 150 ہیں اور یہ trial version جو ہے اس میں صرف 100 کا import کرتا ہے تو آپ اس طرح سے کریں کہ آپ وہ csv file open کریں اور اس میں سے جو last 50 ہیں وہ delete کریں نہیں باید باید یہ باید آپ یہ ڈیٹا جو ریکارڈز ہے اس کے پر لیفٹ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر دیں اب دوبارہ امپورٹ کریں اس کو دیکھیں آپ کے ڈیٹا پر تک ہنڈیٹ اینڈ فیفٹی آپ اس طرح سے کریں اسی ایس وی فائل شیئر کریں جو ایکسل والی میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح سے کرنا اچھا اب آپ اس میں نیچے آ جائیں جو ہنڈرڈ آئیٹم ہے نا اچھا یہ اس کے پاس پہلے سے ہی نائیٹی نائن ہے تو اس کے باوجود ایمپورٹ کیوں نہیں کر رہا نیچے ہیں آپ کے اوٹو کہیں پہ ویلیوز نہیں ہیں انڈ کے اندر اچھا اس کو سیف کیا آپ نے سیف کریں شاید سیف نہ ہوا ہوئے اس ویے سے کر رہا ہوں اچھا یہ شروع میں بھی ویلیوز ہیں کچھ ہاں یہ دیکھیں آپ کے شروع میں ویلیوز یہ سارے ڈیلیٹ کریں آپ انڈ تک جہاں پہ بھی بھی ہیں اس کی اگر آپ کو ویلیوز ڈیٹا ہے تو آپ اس کا ایک شیٹ اور بنا لیں اس میں پیس کر لیں ٹھیک ہے اب اس کو سیف کر کے پھر آپ دوبارہ اس کو امپورٹ کریں اور سکرین شیئر کر دیجئے دوسرے والی ٹھیک ہے جہاں آپ دیکھیں آپ کے سارے ڈیٹا جو ہے تو ایک کی جگہ کٹھا ہو گئے اس میں آپ کو مینز دکھا دی ہیں انٹرے کوریلیشنز دکھا دے گا دوسرے ٹیب میں جب جائیں گے تو اس طرح سے آپ نے سارے ڈیٹا ایمپورٹ کرنا ہے اب اس کے جو موڈل کسنا سے بنتا ہے اس کو آپ میں کوئیلیٹ کسنا سے کریں گے کوئیلیٹ کسنا سے نکالیں گے یہ انشاءاللہ ہم کریں گے کیل کی بارش آپ کے اندر ڈسکس آج کے ٹاپک سے ریلیٹیڈ کوئی کوئیسٹن ہو کوئی کنفیجن ہو کوئی آپ کو سمجھنا آ رہا ہو کوئی کنفیجن نہیں ہے جی کسی کو مطلب ہے کہ یا تو میں بہت اچھا بڑھا رہا ہوں یا پھر کوئی کوئی کوسٹن نہیں کسی کا کوئی نہیں ہے دونی صورت میں یہ اچھی بات ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے لیکن کوئی بھی آپ کا اگر ہو کوئی کوئی ہو آپ کسی بھی وقت بودھ سکتے ہیں وٹس اپ کے اوپر یا ادھر اسامہ سے آپ بھاگ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جس ڈاکٹر ڈابا جی اینڈیکیٹرز اسے کیا مراد آپ کی فاطمہ آگا میں مایک انمیوٹ کرتا ہوں آپ کوسٹن پوچھیں تاکہ آپ کو بار بار ٹائپ نہ کرنا پڑے جی جی سلام علیکم نمبر او پارٹسپینٹس یا کیس اپڈر بیشنز کتنی ہے تو اس کی اسچ جو ہے نا وہ خاص ضرورت نہیں ہے اور جو ویریبلز نیم جو ہے نا وہ ان کی فائل میں ہوں گے آپ کی فائل میں ویریبل نیم نہیں ہوں گے کوئی وان کیو ٹو تو وہ ایسا ایتنا ایشو نہیں ہے اس کو جو ہے نا ہم ری ارینج بھی کر سکتے ہیں وہ تو جب آپ کی انڈویوجیل فائل دیکھوں گا تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ کون سے ویریبل ہے لیکن ایتنا بڑا ایشو نہیں ہے جب آپ کی ویلیو دسپلے ہو رہی ہیں باقی ساری اس کے مینز ہیں میکسیمم ہیں سینڈی ویشن ہیں گردوسز ہیں تو وہ جنا وہ ایتنا مرا پروبلم نہیں ہے اور سر ایک اور بات یہ جو میرا ڈیٹا ہے اس کا جو ہے میں اب مور دن ہنڈرڈ ہے تو یہ پی ایسل پر میں جنا یہاں پر تو نہیں ورک کر سکتی تو پر مجھے پروفیشنل لائسنس پر جاننا چاہیے نہیں اس کا یہ کہ کچھ جنا پروفیشنل ورزن مل جاتے ہیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ڈیفرنٹ ایمیل ایڈر سے یا کسی ڈیفرنٹ گیمورٹری پر انسال کر لیتے ہیں تو آپ کی جو نیڈز کی نیڈز ہیں وہ وہاں پر پوری ہو جاتے ہیں کسی نے کسی طریقے سے ہم ڈھونڈ لیں گے پروفیشنل لائسنس وارہ مل بھی جائے گا یا آپ مجھے ڈیٹا دے دیجئے گا تو میں اس کو جو نا اس کا مند دیکھ لوں گا یہ آپ کو ورشاپ کے لئے میں نے اس ورسے ٹرائل ورزن کروایا ہے تاکہ یہ فری ورزن کی مدد سے آپ کی کونسپس کلیر ہو جائیں آپ تھوڑے ڈیٹا کی مدد سے اس کی موڈلنگ کرنی سیکھ لیں کوفیشنٹس دیکھ لیں اس کے آرسکرس دیکھ لیں آپ کو جو کونسپس ہیں وہ کلیر ہو جائیں میں بار بار اس ورشاپ میں یہی ساراں کو بتا رہا ہوں کہ انیلیسیز ایٹسیلف مشکل نہیں ہے سب سے بڑا پروبلم مجھے یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا وہ ٹھیک ہونا چاہیے اس کے زیادہ missing values ہی ہمیں چاہیے normal curve follow کرنی چاہیے اس کے بعد import کی طرح سے کرنا ہے جو انیلیسیز ہے ایٹسیلف وہ ہو جاتا ہے اس کا کوئی مشو نہیں ہے اس کی انٹرپریٹیشن مشکل کام ہے کہ آپ کو ڈیٹا وہ انڈیکیئیٹ کیا کریں تو یہ جو values ہیں اگر اگر 200 respondents ہیں 300 respondents ہیں وہ ہم پروفیشنل وجن سے کر لیں گے لیکن آپ concepts بسکلی اپنے سمجھ لیں کہ ان کی assumptions ہوتی کیا ہیں اور چار types جو میں نے آپ کو measurement types بتائیں nominal, ordinal, triple ratio وہ concept کر لیں انشاللہ یہ جو انہا automatically یہ problem ہو جائے گا this is least of the problems اچھے جی اور کسی اگر کوئی question انشاللہ ٹھیک ہو گیا پھر ہم انشاللہ کل جو ہمنا final day میں آپ کو پوری اس کی موڈلنگ سکھا ہوں گا coefficient calculation کی اس طرح سے ہوتی ہے predictive ability کی اس قسم کی ہے item correlations کیا ہوتے ہیں HTMT test کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو کل in detail بتاؤں گا ویڈیو آج کی جو انہا انشاللہ اس کو process کر کے پھر آپ کو notify کر دیں گے کل والی بھی ہم نے کر دیا جی فاطمہ data analysis آپ کا کر لیں گے کوئی ایسا issue نہیں ہے میں نے آپ کل بھی کہتا کہ جن جن participants کا individual data data analysis کا problem ہے آپ اسامہ کے ساتھ درہ کوڈنیٹ کر لیں کیونکہ میرا schedule کافی ٹائٹ ہے تو اس کے لئے slots available اسامہ کو پتہ ہیں وہ ساری کر رہا ہے calendar scheduling وغیرہ کر رہا ہے تو ابھی workshop جس سے ختم ہوتی ہے میں بس کچھ ٹائم نکلتے تو آپ اسامہ سے اپنے ایک slot بک کر لیں جس طرح سے بھی تو میں آپ کو data individually دیکھوں have been کچھ ٹائم پاہ پیارپاہ آدھا نیجی سامہا نیجی سانشاہ نیجی سامہا لسکا نیجی سامہا آور مرحیت مرحیت نیجی wheel صورت� نیجی سامہا آہ نیجی سامہا شکریہ صندوق مرحیت موسیقی